موسیقی 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 اگر کہنے پر فیصلہ نہیں ہوگا نندری یہ فیصلہ مانمیہ کوٹ کرے گا اگر بات کی جائے تو جب کجھرے میں راہوزادی کھرے ہوں گے تو ان کے سامنے جج ہوں گے جو تمام پہلو کو تراجی پر رکھیں گے اور سول کر کئی نہ کئی نیائے کریں گے تمام چانکاری کے لئے بہت بہت دنیباد آپ کا بے بانشو یوپی مائکرو ایریگیشن پروچیکٹ پوٹرل کا شبارم خبر لکنو سے آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم یوگی آج کریں گے یوشنا کی شروعات بڑی خبر لکنو سے ہے ادیان بھون پریسر میں دوپہر چار بجے سے کارکرم ادیان راجعومنتری دینیش پرتاب سنگھ رہیں گے موجود بڑی خبر لکنو سے آپ کو بتا دیں موکی منتری یوگی آدیتنات کی سرکار میں جلدی منتری منڈل کا وستار ہوگا جہاں سباسپا کے ادھیاکش اوم پرکاش راجبر کیبینیٹ منتری بنایا جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ سپا چھوڑنے کے بعد بھاشپا میں شامل ہونے جا رہے دارہ سنگھ چوہان کو بھی منتری منڈل میں جگہ ملے گی مہی سوطروں کے مطابق سباسپا سے ہوئے گڑ بندھن کی شرط کے تحت اوم پرکاش راجبر کو کیبینیٹ منتری بنایا جائے گا اور انہیں سرکار میں مہتوپڑ منترالے بھی کمان مل سکتی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سباسپا اور انڈیے کی گڑ بندھن کے بعد اب بتایا جا رہا ہے اوم پرکاش راجبر کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا وہیں سپاک چھوڑ چکے دارہ سنگھ چوہان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا اوم پرکاش راجبر کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا وہیں سماجوادی پارٹی سے چھوڑ چکے سماجوادی پارٹی کا دامن چھوڑ کر بھاشپا میں شامل ہوئے دارہ سنگھ چوہان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے اس پر وچار کیا جائے گا NDA اور سبحاسبہ کی گڑ بندھن کے بعد جس طریقے سے جس شرط پر گڑ بندھن ہوا ہے کہ اوم پرکاش راج پر کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا تو وہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب جلد ہی اوم پرکاش راج پر کیبنیٹ منتری بنائی جائیں گے یوگی منتری منڈل کا ایک بار پھر سے وستار کیا جائے گا جس میں بتا دے کہ NDA کی گڑ بندھن میں شباسپہ کے راستری ادھیک چون پرکاش راج پر کو شامل کیا جائے گا وہیں پر سماجوادی پارٹی کا دامان چھوڑ چکے بھاجپہ میں شامل ہو گئے دارہ سنگھ چوہان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا تو یوگی منتری منڈل کا ایک بار پھر سے وستار ہوگا جس میں اوم پرکاش راج پر کو کیبنیٹ منتری بنائی جانے کی سمبھاؤنہ ہے جس شرط کے تحت NDA اور سباسپہ کا گڑ بندن ہوا ہے اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے وہیں پر سماجوادی پارٹی کا دامان چھوڑ چکے بھاجپہ میں شامل ہو گئے دارہ سنگھ چوہان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا دوہجہ چوبیس لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹے ہوئے جس طریقے سے بھاجپہ لگتار اپنی تیاریہ کر رہی ہے وہیں پر پوروانچل کو دیکھتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اوم پرکاش راج پھر کی ایک بڑی پیٹ ہے پوروانچل میں تو اس کی وجہ سے ہی NDA میں ان کو شامل کیا گیا ہے جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اوم پرکاش راج پھر کو کیبنیٹ منتری بنائے جائے گا زیادہ جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمارے ساتھ سموہ داتا ویبھانشو جوڑ چکے ہیں ویبھانشو یوگی منتری منڈل کا ایک بار پھر سے وستار ہوگا جس میں اوم پرکاش راج پھر کو کیبنیٹ منتری بنائے جا سکتا ہے جے بلکل آپ کو بتا دے کہ لوگ سبحان چناؤں سے پہلے کہیں نہ کہیں بات کی جائے تو اتر پر دیس کیبنیٹ میں ایک بڑا فیو بدل دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کو لے کر اٹکلوں کا بازار کہیں نہ کہیں گرم ہے نندری اگر بات کی جائے تو بیتے دین سہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے واشتری ادھاکش اوم پرکاش راج پھر کے بھاجپا کے ڈالائنس ڈی اے میں واپسی کے بعد سے ان کے منتری بندے کی کیا سٹیج ہو گیا ہے اگر بات کی جائے تو دوہزار سترہ میں ان کے پاس چار مرحائق تھے اس وقت اوم پرکاش راج پھر کو کیبنیٹ منتری مندل پر رکھا گیا تھا ساتھ ہی ان کے پتر عربند راج پھر کو کہیں نہ کہیں راج منتری سوطن تک بھار بنایا گیا تھا اگر بات کی جائے تو تتکال میں سبحسپا کے چھے بیدھائق ہیں جس میں اگر بات کرے تو دوہزار سترہ کی سرکار سے سبحسپا میں دو سیٹوں کا اجافہ ہوا ہے تو نشی طور پر سبحسپا کے دو نیتاؤں کو کئی نہ کئی منتری مندل میں جگہ دینے کی جو چرچائے ہیں وہ تیج ہو گئی ہے اگر بات کی جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامنے والے دارہ سنگھ چوہان جو کی بیس مہینے تک کئی نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہٹ کر اور لوگ بیدھان سوہ چناؤ دوہزار 22 میں بیدھائی کی جو صدستہ ہے اس سے استیفہ دے چکے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ ایک بار فیر ہو سکتا ہو کہ اپ چناؤ ہو اور دارہ سنگھ چوہان وہاں سے پھر سے پتیاسی کے طور پر اترے اور ایک 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 جو پکریہ ہوتی ہے کہ تین مہینے کے بھی تر کہی نہ کسی نہ کسی سرن کی صدستہ لینی ہوتی ہے اس مادھیم سے کہی نہ کہی دارہ سنگھ چوہان کو ایک بار فیر منتری منڈل میں جگہ مل سکتی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ کچھ ایسے بھی منتری ہیں جن کے ویبھاگوں کو کئی نہ کئی کم کیا جا سکتا ہے اور نئے چہروں کو جگہ دیس آ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ دیوریہ کے ویدھائی سلب مریتو پارٹی کا کئی نہ کئی منتری منڈل میں ناموں کے جو چرچائے ہیں وہ تیز ہیں ساتھی ساتھ اتر پدیش کے ارجہ ایوام نگر وکاس منتری ایک اے سرما کے ویبھاگ کئی نہ کئی ان سے ان کا کاربھا کئی نہ کئی کم کرتے ہوئے ایک اُبھاگ لینے کی چرچائے تیز ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ اتر پدیش کے جن سکتی منتری ستن دیو سنگھ کے پاس سات منترالے ہیں تو ایسے تمام جو منتری ہیں جن کے پاس آدھا درجن سے ادھک منترالے ہیں ان کے کئی نہ کئی منترالےوں میں سے جگہ لے کر بیبھاگ لے کر نئے بیدھائکوں کو منتری بنایا جا سکتا ہے ساتھی 2024 کے لوگصبح کے لحاظ سے کئی نہ کئی اس منتری منڈل کا بستار ایک الگ طرقہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں صاف طور سے SC, ST, OBC, UR چہروں کو توجہ دینے کی چرچائے تیز ہیں مانا جا رہا ہے کہ اگست پندرہ سے پہلے کئی نہ کئی منتری منڈل کا بستار ہوگا اور اوم پرکاس راجبھر کو ایک اہم ذمہ واری ملے گی ساتھی آپ کو بتا دے کہ 2024 کے لوگصبح چناؤ کے لحاظ سے اس منتری منڈل کا کافی اگر بستار ہوگا تو اس میں کافی توجہ دی جائے گی ان نیتاؤ کو جو ایک ہے کئی نہ کئی اپنی جو ان کی ویڈھائی کی کی سیٹ ہے جی ویڈھانشو دیکھیں وہیں پر اوم پرکاس راجبھر سے پوچھا گیا کہ وہ کس ویڈھان میں جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سماج کلیار ویڈھان میں وہ اپنا جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھیں جو سریکے سے منڈری منڈل کا ویستار ہوگا دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ کو لے کر ڈی اے اور سباسپا اب تیاریوں میں لگ گئی ہے بتائے جو آرہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے گھڑ آجم گھڑ میں ہونے والے جس طریقے سے مانا جاتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کا گھڑ ہے اسی کے ساتھ دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ کے لیے بیگل بھی فکیں گے وہاں سے جی بلکل آپ کو بتا دے کہ سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی آپ کو آگامی دنوں میں اپنا کئی نہ کئی بائیسوا ستھاپنا دیوست منائے گی جس میں ایک اکھلیش یادوں کے جہاں سے پوری سانسد رہیانی کی آجم گھڑ وہاں ایک بسال ویلی کا آیوجن کرے گی اس ویلی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور سوہل دیو سماج پارٹی کے تمام نیکتاز صرف کریں گے کل اگر بات کی جائے تو اوم پرکاس راجبھر سے بی جے پی کے پردیش ادھیکس بھپیندر سنگھ چودھوی دیو رات ملتے ہیں اور اس میں کئی نہ کئی اس ویلی کو لے کر چرچائے بھی کی جاتی ہے جس میں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو آگامی جو پچھلا بیدھان سوا چناؤ ہے اس میں آجم گھڑ کی دس سل بیدھان سوا سیٹوں پر بی جے پی کو کراری ہار نصیب ہوئی تھی ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے 2019 کے چناؤں میں تو گھو سی ماؤ گاجی پور اور ساتھی ساتھ آجم گھڑ کی سیٹ پر بی جے پی کو کہنا کہیں ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا اس لحاظ سے اسے بیٹھک کی اس ویلی کی کافی چرچائیں تیج ہیں کیونکہ اوم پرکاس راجبھر اپنے پارٹی کے اصطحابنا دیوست پردیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی اور سوبے کے موکھے منتری یوگی آلیتینات اور بھاجپا کے پردیش اردیش بپیندر سنگھ چودھوی کو موکھے اتیتی کے روپ میں کئی نہ کئی آمنتری بھی کر چکے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اوم پرکاس راجبھر کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے اتحاس میں اب تک اتنی بڑی ریلی نہیں ہی ہوگی جتنا ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح کا جھٹان رکھیں گے جو نشط طور پر آجم گھر کے ساتھ ساتھ آس پروز کے جو لوگ سبح چھتر ہیں وہاں پہ بھی بھاو ڈالتے ہوئے نظر آئے گا دیکھنے بات یہ ہوگی اس مہا جھٹان سے بھارتی جنتہ پارٹی کتنا مضبوط ہوتا ہے اور لوگ سبح چناؤ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آجم گھر کے آس پروز کے جو لوگ سبح چھتر ہیں اس پر کتنا پر چکی ہے تو پر دیس پر ساتھ ساتھ الگ راجیوں سے بھی سب کے نیتہ پدادکاری اس مہا جھٹان میں سم لیت ہوں گے ساتھی آپ کو بتائیں کہ سوہل دو بھارتی سماج پارٹی کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطاؤ کا بھی جھٹان اس ویلی میں دیکھنے کو ملے گا جی ویبانشو دیکھیں اون پرکاش راجبھر جو کل تک مائیوطی کو پردھان منطری بنانے کے بات کہہ رہے تھے انڈیو میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے کہا اخلیش شادو کے ساتھ بھی انہوں نے نشانہ سادہ کی ان کا اور مائیوطی کا کچھ نہیں ہو اور ساتھی ساتھ لار کو دیکھ لے یا دیواری کو دیکھ لے یا بات کرے تو آجم گر کو دیکھ لے ان تمام چھتیوں میں کہیں نہ اپنے بیانوں کو دیکھ کئی نہ کئی اگلے دن ہی پلٹ جاتے ہیں اس کو لے کر تمام بیپکسی ڈل کے نیتا خاص کر سمجھوادی پارٹی کے راشتی مہا سچیو سیوپا لے دو بیتے دن بیان بھی دے چکے ہیں اگر بات کی جائے تو او پرکاس راج سبکار پر بڑا حملہ بولتے تھے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جن پر مکھ مددوں کو لے کر لگ پانچ سالوں سے اتر پردیس کی راجنیتی میں ایک الگ پہچان رکھے ہیں ان راجنیتی جو پہلیوں کے بات کرتے تھے کیا ان مددوں پر بات کرتے ہیں لوگ سبھا چناؤ میں ان ایک کئی نہ دو سے تین سیٹے بھی ملنے کے آس جتائی جا رہے ہیں جی سب ہم شان کاری کے بہت بہت اور پدادکاریوں کے ساتھ آگامی کارکرموں پر چرچا کریں گے ساتھی راستری مہامنطری بیل سنتوش مکھے منطری یوگ یادت ناط سے بھی ملاقات کریں بطائے جا رہا ہے کہ بھاجپا کا دیش ویاپی مہا جن سمپر کا بھیان حال ہی میں سمپن ہوا ہے جہاں بیل پردیش میں سنچالیت ہوئے اس ابھیان کے سمکشہ کر سکتے ہیں اور لگناؤ پرواس کے دوران وہ پارٹی کے پردیش پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے تو دو ہزار چوبیس چناؤ کولے کا لگتار بیجے پی اپنی تیاریہ کرے بیل سنتوش کا یوپی میں دورہ رہے گا آگامی کارکرم اوپر چرچہ کریں بھاج پدادکاریوں کے ساتھ بیل سنتوش کی ملاقات ہوگی وہ پارٹی پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر سمکشہ کریں گے اور حال ہی مہا جن سمپر کا بھیان سمپن ہوا ہے بیل سنتوش دورہ بتائی جا رہا ہے کہ وہ پردیش پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھ کریں گے اور تمام جان کاریاں ساجہ کریں اور سمکشہ بیٹھ میں تمام جس طریقے سے مہا جن سمپر کا بھیان کیا گیا ہے اس کی بھی سمکشہ بیٹھ کریں گے جی آپ کو بتا دے کہ بھارتی جنت پارٹی کے راست سنگٹن مہا منتری بیل سنتوش اپنے دو دیو دورے کو لے کر رازدھانی لکھنو آئیں گے رازدھانی لکھنو پر ویجی پی کے پردیش کاریال میں تمام پردادکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھ کریں گے ساتھی ساتھ ہے جن نیتاؤ کو کہ نا کہ پر ویجی پی ساتھ ساتھ پستاوک کی جمعیداری دی گئی ہے ان کو کہ نا کہ دیش دیں گے ساتھی ساتھ 21 کلسٹر کے جو پر بھاری اور سہ پر بھاری بنائے گئے ہیں ان سے بھی تیاری کے سمبند میں جائز لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتائیں کہ 2024 کے چناؤ میں جوٹی بھارتی جنت پارٹی کئی نہ کئی دیکھے تو اپنے ابھیان کے مادھیم سے ستہ میں پھر ایک بار پھر ہیٹوک لگانے کے اگر دیش چلا رہی ہے کارکرم کر رہی ہے ساتھی ساتھ اسی آدھاب پر سانسدوں کی ٹکٹ بھ بٹوارے کی بچ چائیں تیز تھی جن چھتروں میں مہا جھٹان دیکھنے کو ملا ہے جن چھتروں کے ساتھی ساتھ جلہ دھیکش کی کئی نہ کئی ایک نسکویت نجر آئی ہے ان کے اوپر ہنٹر چلتے ہوئے بھی نجر آئے گا پندر اگر پہلے پردیش کے پچھتر جلوں میں سے لگ بھگ پچاس جلوں کے جل آدھیکش کی نام پہ جو بدلنے کا سلسلہ تھا اس کو لے سنتو پردیش سمیقش کریں گے اس بیٹھک میں بات کی جائے تو کل کے بیٹھک میں پردیش سمیقش من بتانے کی خبر دلی سے جہاں پر راہن گاندی کی پر سنوائی کا معاملہ بتا رہے ہیں گجرات سرکار اور یاچکا کرتا کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے نوٹس پر دس دن میں جواب مانگا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں دی گئی تھی چنو چار اگست ہوگی ماملے کی اگلی سنوائی بڑی خبر آپ کو دلی سے بتا دیں چار اگست کو اگلی ماملے کی سنوائی کی جائے گی راہل گاندی کے مانحانی کیس کو لے سنوائی کی گئی تھی گجرات سرکار اور یاچکا کرتا کو نوٹس جاری کر دیا گیا سپریم کوٹ نے نوٹس پر دس دن میں جواب مانگا ہے ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپریم کوٹ میں دی گئی تھی چنو تھی چار اگست کو ہوگی ماملے کی اگلی سنوائی راہل گاندی کی ارجی پر سنوائی کا ماملہ خبر دلی سے آپ کو بتا رہے ہیں گجرات سرکار اور یاج کا کرتا کو نوٹس جاری آپ کو دے سپریم کوٹ نے نوٹس پر دس دن میں جواب مانگا ہے راہل گاندھی راہل گادی کو دیس کے سووچ کوٹ کی طرف سے کئی نہ کئی واحت دی جائے اس کے ٹھیک بات اگر بات کی جائے تو گجرات کے ہائی کوٹ کے دوارہ بیٹے دن راہل گادی کی سجا کو برقرار رکھا گیا تھا جس کے بعد راہل گادی کے وقیل اس معاملے کو لے کر سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اسی دوران اگر بات کی جائے تو ان کی طرف سے سپیسل ایک کے تحت سپیسل ایک ہیئرنگ کے تحت راہل گادی کی سجا کے معاملے کو جلس جلس سنوائی کا اپیل بھی کیا گیا تھا جس کے ادھاپ پر مہج ایک مہینے کے بھیتر ہی سپیم کورٹ نے اس ماملے کو سگیان میں لیتے ہوئے آج کئی نہ کئی سنوائی کی تیتھی کا اعلان کیا تھا بربانشو اس ماملے کو لے کر اب اگلی سنوائی چار اگست کو رکھی گئی ہے جے بلکل آپ کو بتا دے کہ اس ماملے کی سنوائی آگامی چار اگست کو رکھی گئی ہے اور اگر سپیم کورٹ سے راہل گادی کو راحت نہیں ملتی ہے اور انہیں دو سال کی سجا برقرار رکھتا ہے سپیم کورٹ تو وہ آگامی آٹھ سالوں تک کہیں چناؤ نہیں لر سکیں گے کیونکہ بات کریں تو نیموں اور فردھان کے ادھاپ راہل گادی کو دو سال کی سجا ہوئی ہے اگر انہیں یہ سجا برقرار سپیم کورٹ چار اگست کو یا آنے والے دن میں رکھتا ہے تو راہل گادی نسی طور سے نیموں کے مطابعت چھ سال اور چناؤ نہیں لر سکیں گے دو سال سجا اور چھ سال نیموں کے آدھاپ پر کہیں نہ کہیں راہل گادی چناؤ نہیں لر سکیں گے معیوری اب معاف کریں گا نندنی اگر بات کی جائے تو راہل گادی کے فیصلے کی نگاہ کو دیکھتے ہوئے آج دیش بھر کے تمام کانگریسی نیتا اور پدادکاری اور ساتھی ساتھ ان کے چاہنے والوں کی آسا پیک ساتھی کی راہل گادی کو راہت ملے کیونکہ بات کریں تو بھارت جو رو یاکرہ کے بات سے جس طرح سے جس لحاظ سے راہل گادی کی لوکویتہ دیش میں بڑی ہے وہ کئی نہ کئی دیکھیں تو ایک راہل گادی کانگریس کے ایک اسٹار پچارک کہلے یا ایک فیس بن کے اُبھرے ہیں ساتھی اگر بات کی جائے تو کانگریس پارٹی آپ نے دیکھا کہ جب گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تو کانگریس پارٹی کے نیتا پدادکاری کا سمیر سے لے کر کنیا کماری تک کئی نہ کئی مون ستیاغرہ کرتے ہیں اور اپنے ماملے پر کئی نہ کئی سپریم کورٹ سے ایک اپیل کرتے ہیں ایک گوہار لگاتے ہیں کہ ہمارے نیتا پر کئی نہ کئی جو آرومپ لگے ہیں اس میں پاردرستہ کے ساتھ جاج کر انہیں دوست مکت کیا جائے ایسا کانگریس شیو کا کئی نہ کئی مون ستیاغرہ سے کہنا تھا اس کے ٹھیک بات اگر بات کی جائے تو راہل گادھی اگر دیکھے تو بپکس کی بیٹھک میں ان کی طرف سے تمام آرومپ لگائے گئے من سے کی سیکیندر سرکار تمام ایجنسیوں کا دیوری پیوک کر کے اور بپکس پر کئی نہ کئی ہنٹر چلا رہی ہے ستیا پانے کے ادوے سے تب دیکھنے والی بات یہ ہوگی تکی آگامی چار اگست کو اس ماملے میں کورٹ کا کیا روکھ رہتا ہے نندری تمام شانکاری کے بہت بہت دھانیواد آپ کا بے بھانشو مڑی بور میں ہنسا کے بیچ حیوانیت کی گھٹنا سے پورا دے شرمشار ہے دو مہیلاو کو نرواسٹ کر پرےٹ کر آئے جانے سے دیش بھر کو گسے میں دیکھا جارہا ہے بتایا جارہا ہے کہ ان مہیلاو کے ساتھ گینگری بھی کیا گیا وہی سنسد میں بانسون ستھ کے پہلے دن کی کاریوائی بھی ہنگامے کی بھیڑ چڑھ گئی ہے جہاں سپریم کورٹ اور راستی آیوگ نے ماملے کا سنگیان لیا ساتھی پردھان مطری نریندر موڈی نے بھی گھٹا پر دکھ جتایا اور کڑی کاریوائی کا آشوا سندیا وہی اس ماملے میں چار آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس بیچ ناراج بھی نے حیوانیت کے مکہ آروپی کا گھر جلا دیا ہے تو ہماری پور کے ہنسا سے پورا دیش شرمشار ہے چار مائی کی یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے وہی پر بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارے مائی کو اس گھٹنا پر ایف آئی آر درج کی گئی اور اکیس مائی کو یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ ویڈیو وارل ہوا ہے اس میں اب چار مکہ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پوری گھٹنا سے دیش شرمشار ہے وہی پردھان منتری موڈی نے بھی اس گھٹنا پر دکھ جتایا ہے شادہ جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمارے ساتھ سماداتا کلیم جڑ چکے ہیں کلیم مڑی پور کے ہنسا کو لے کر جس طریقے سے وہ ویڈیو سامنے آئے ہیں پورا دیش اس سے سرمشار ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا میں مکہ چار آروپی کو پولیس نے ابھی تک گرفتار کیا ہے دیکھیں نندنی جی اس گھٹنا کے جو جانکاری دینے سے پہلے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جب مانوطہ ہی نہ بچے تو مانو جیون بیکار ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ گھٹنا مڑی پور کی سامنے آئی ہے یہ گھٹنا کافی لوگوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے کیونکہ جس طریقے سے گھٹنا جس طریقے سے بات کی جائے جو وہ ویڈیو وائرل ہوا ان محلاؤں کا تو وہ محلاؤں کا جو ویڈیو تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر پورا دیش شرم سار ہو گیا پھر حال اس ماملے کی جو جانکاری کی بات کی جائے کیونکہ چار لوگوں کی جو گرفتاری کی گئے لیکن چار لوگوں کی گرفتاری کر کے کیول پیٹ تھپ تھپا لینا ہی نہیں لیکن جو اس ماملے میں کارروائی کی بات کی جائے ستتر دنوں تک مڑی پور جلتا رہا لیکن کسی نے بھی اس پر سدھ نہیں لیا نہ ہی اس ہنسہ کو روکنے کا پریاز کیا گیا کیونکہ جس طریقے سے بات وہاں پر کی جا رہی ہے میتائی اور جنجاتی کی کوکی جو کوکی جنجاتی کی فیلحال اس ماملے کو لے کر کے جس طریقے سے بات کی جاری کیونکہ اب جو ویڈیو وائرل ہوا اس وائرل ویڈیو کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس ماملے کا سنگیان لے لیا راشتی مہینہ آیوگ نے اس ماملے کا سنگیان لے لیا تب کہیں جا کر اس میں گرفتاریاں شروع ہوئی کیونکہ مڑی پور سرکار جس طریقے سے دعویٰ کر رہی ہے کہ جب مقدمہ درج ہوا تو پہلے مکھ ساجس کرتا کی گرفتاری ہوئی اور چوبیس گھنٹے کے اندر تین اور لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا یعنی کہ چار لوگوں کی گرفتاری کر لی تو بہت بڑا تیر مال لیا کیونکہ جس طریقے سے ستتر دنوں سے مڑی پور ہنسہ میں جل رہا ہے تو اس کا سنگیان کیوں نہیں لیا جا رہا کیونکہ جس طریقے سے کیونکہ سرکار بی جے پی کی ہے اور جو بات کی جائے مڑی پور میں وہاں بھی بی جے پی سرکار ہے تو پھر آخر ایکسن کیوں نہیں لیا گیا کیوں روکنے کا پریاس نہیں کیا گیا فیلال اس طریقے کی جو گھٹنا ہے اس گھٹنا کو لے کر دیش کے لوگوں میں بھی کافی آکروز دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال جس طریقے سے یہ جو گھٹنا سامنے آئی ہے اس گھٹنا کو لے کر کے جو مڑی پور سرکار ہے اس کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جا رہا لیکن جس طریقے سے مڑی پور پولیس ہے اس کی طرف سے جو لیٹر جاری کیا جا رہا لیٹر میں جو سرمسار کرنے والی بات ہے وہ درسائی جا رہی لیکن جو کانونی کاروائی کی بات کی جائے اس میں پوری طریقے سے ہلاحوالی بھی دکھائی جا رہی ہے فیلال جس طریقے سے چار لوگوں کی گرفتاری کر لی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اور لوگوں کی گرفتاری کیوں نہیں کی گئی کیا اس ہنسا کو روکا نہیں جا سکتا تھا اس ہنسا کو روکنے کے پیچھے نہ روکنے کے پیچھے بجا کیا رہی کیونکہ اس سوال جو اٹھتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ آخر ہنسا کیوں نہیں روکی گئی اور یہ جو درندگی کی گئی درندگی کرنے والوں کو آخر سندرچڑکون دے رہا ہے کیا جو مڑی پور سرکار ہے وہ اس پر ایکسن نہیں لے رہی فیلال اب جس طریقے سے سپریم کورٹ اور راشتری امان مہدیکار آیوگ نے اس ماملے میں ہنسا چھےپ کیا ہے تو اس کے بعد کارروائی بھی تیج ہو گئی ہے کیونکہ پردان منطری نیند موڈی کے دوارہ بھی اس ماملے کا سنگیان لیا گیا اور صاف کہا گیا کہ جو بھی اس میں آروپی ہیں ان کو کٹھور کارروائی کی جائے گی لیکن اس گھٹنا کے بعد سے جو مہلاؤں کے اندر آکروز کی بات کی جائے وہ کافی آکروز بھی ویعاب تھے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکات جو مہلاؤں کی سرکچہ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ مہلاؤں کی سرکچہ یہاں پر کہا گئی کیونکہ جس طریقے سے دعوے کیے جاتے ہیں مہلاؤں کی سرکچہ کو لے کر اپرادیوں کے خاتمے کو لے کر تو مڑی پور میں یہ انسا کیوں نہیں رکی اور مہلاؤں کی جو دعوے ہیں سرکچہ کے وہ سرکچہ کے دعوے کہاں گئے جو یہ کلیں دیکھیں اس حیوانیت سے پورا دیش شرمشار ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مکہ آروپی کا گھر جلا دیا گیا ہے اور چار آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو کب تک مڑی پور اس ہنسا میں جلتا رہے گا اور کب تک آگے کی کاریوائی کی جائے گی دیکھیں اب یہاں پر اس میں سیاست کی انٹری ہو چکی ہے جو بپکشی پارٹیاں ہلاغتار سرکار پر تنج کس رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ سوال یہ بنا ہوا ہے کہ آخر مڑی پور کب تک جلتا رہے گا اس ہنسا میں دیکھیں جس طریقے سے مڑی پور کی بات کی جائے تو مڑی پور ابھی راجنیتی کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس کو راجنیتی کے حصے سے دیکھیں گے تو یہ ابھی اور جلتا رہے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مڑی پور ہنسا رکے گی کب کیونکہ مڑی پور ہنسا رکنا جروری ہے کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے پہلے نیٹ کی سویدھا بند کی گئی اس کے بعد مہیلاؤں کے یہ ویڈیو وائرل ہوئے تو ویپکشی پارٹیاں ہو یا پھر راجنیتی پارٹیاں لیکن لوگ آپس میں راجنیتی لاسو کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن اب اس ہنسا کو روکنے کے بجائے راجنیتی پارٹیاں اپنی روٹی سیکھنے میں جڑ گئی ہے فیلال اب اس معاملے کو لے کر جس طریقے سپریم کوٹ نے بھی سنگیان لیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ قیاس جرور لگائے جا رہے ہیں کہ مڑی پور کی جو ہنسا ہے وہ کہیں نہ کہیں اب دھم سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے اب کیندر سرکار کے ساتھ ساتھ جو راج سرکار مڑی پور کی ہے اس کو بھی کوٹ طلب کر سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے گھٹنا آئی اس گھٹنا کے بعد جو گرفتاریاں شروع ہوئی ہے تو آخر یہ ہیلا حوالی کہاں سے ہوئی یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہنسا ہے ہنسا پر راجنیتی پارٹیاں سیکھنے میں لگی ہوئی ہیں کیا یہ ہنسا رکھے گی یا پھر راجنیتی پارٹیاں اس میں اپنا فائدہ اور نقصان دیکھے گی لیکن جس طریقے سے پردان منتری نظی موڈی جی کے دوارہ صاف کہا جا رہا ہے کہ اپرادیوں کو بقصہ نہیں جائے گا اور اسی بھی جو مکھ کے ساتھ جس کرتا کی بات کی جائے اس کے گھر کو آگ لگا دیا گیا اور تین لوگوں کی گرفتاری بھی کی گئی لیکن جو ہمارے پاس کین سرکار کے پاس فور سے چاہے رپی ایف ایف یا پھر جو آرمی ہے آخر کیا وجہ رہی کہ یہ ہنسا نہیں روکی گئی کیا کچھ آدیس نہیں دیے گئے تو اس میں صاف کہا جا سکتا ہے کہ وہ پر ہنسا ہو رہی ہے جو اپراد ہیں ان کو سن رچڑ کہ نہ کہ س جرور ہے دیکھیں وہ پر اس پورے معاملے کو لے پولیس پر بھی کئی سوال کھڑے ہوتے کٹاکچ بھی کیے گئے راج نیدک پارٹیاں نے بھی جو ایک دوسرے پر نسانہ سادھ لیکن اس معاملے کو لے کر جو ہنسا دکھ رہی ہے تو اس کو لے کر یہ چیز کہی جا سکتی ہے کہ یہ ناٹکی دھنگ کی طریقے سے جو چیمتی تھے تو پھر آخر 77 دنوں سے آنکھیں بند کیوں بیٹھی رہی پھر حال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے جو اس طریقے کو لے کر کے ویپکشی پارٹیاں اس پر نسانہ سادھ رہی ہے وہ اس کو لے کر جو تنج کا جواب دے رہی ہے لیکن اپرادیوں کی جو گرفتاری ہے کہ چار گرفتاریاں کر پائی ان لوگوں کی گرفتاری نہیں کر پائی کانون ویوسطہ کی بات کی جائے وہ پوری طریقے سے دواز ہوتے ہوئے جو نجر آ رہی تھی وہ بھی درست کرنے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ دعوے کتنے ثابت ہوں گے کانون ویوسطہ ہے اس کو درست کیا جائے پولیس پر مہا کئی لگتار سوال تو کھڑے ہو رہے ہیں اور انہی سوالوں کو لے کر ویپکش پارٹیاں بھی لگتار نسانہ بھی ساتھ تیوئے نجر آ رہی ہے تمام شانکاری کے بہت بہت دھنیواد آپ کا تیوئے تیوئے